اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شرک کروں گی خجور کی ریسپی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ اوپر سے بلکل کرسپی اور اندر سے بہت ہی خستہ ہوتے ہیں اور انہیں بنانا بھی بہت آسان ہے تو میں بلکل آسان طریقے سے اور پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بنانا بتاؤں گی تو ویڈیو کو اس ٹیپ بیس ٹیپ فالو ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اس کی بلکل مت کیجئے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے اسے ہم کیسے بنائیں گے تو اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے لیں گے بارہ سے پندرہ کاجو بارہ سے پندرہ بادام لیں گے اور تھوڑا سامنے یہاں پر سوکھا ہوا ناریل لیا ہے اگر آپ کے پاس ڈیسیکیٹ کوکونٹ ہے تو ون تھرڈ کپ اس کا یوز کلی یعنی کی ناریل کا بڑھا دا اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا سوکھا ہوا کھوپرا لے کر اس طرح سے اسے ہم زیادہ ہمیں اسے بارک نہیں کرنا ہے اسے بس دردرہ سا پیس لیں گے آپ اگر چاہیں تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے ڈالنے سے پیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے کھجور کا تو اب یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لیاوا ہے پانچ سو گرام میدہ ہے یہ اب جو ہم نے ناریل کا برادہ بنایا ہے کاجو اور بادام وغیرہ کا یہ سب ڈال دیں گے اس کے میدے کے اندر اور اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ شکر یہ پیسی وی شکر ہے سمپلی ایک کپ شکر لے کر مکسی کے جار میں ڈال کر بارک پیس لیں اس کے بعد اس میں ڈالیں اور آدھا کپ ڈالیں گے سو جی یعنی کی سو گرام بارک والی سو جی ہے اور دو سے تین ٹیبل سپن ڈالیں گے وائٹ تل یہ آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اسے اور ایک ٹیسپن ڈالیں گے ہری لائچی کا پاورڈر اور دو ٹیسپن ڈالیں گے سونف کا پاورڈر سونف کا پاورڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو مکسی کے جار میں ڈال کر پیس کر پھر دو ٹیسپن ڈال کر دیں اور ایک پیس ڈالیں گے اس میں بیکنگ سوڑا اور ون تھٹ کپ ڈالیں گے گھی یہ میں نے دیسی گھی لیا ہوا ہے آپ اگر چاہیں تو ڈالڈا گھی بھی لے سکتے ہیں گھی ڈالنا بہت ضروری ہے اس کے جگہ آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈالڈا گھی یوز کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ اسی سے جو موین بنتا ہے اس میں اسی سے بنتا ہے تو پہلے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے اسے مکس کرنا ہے ہاتھوں سے جب گھی ہماری آٹے میں اچھے طرح سے مکس ہو جائے گی تو اس طرح سے دیکھیں مٹھی بننے لگے گی تو اب اس کا ہم آٹا گھن لیں گے تو ایک کپ میں نے دودھ لیا ہوئے تھوڑا تھوڑا آٹ دودھ ڈال کر اسے ہم گھنے آپ چاہیں تو پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے آپ پر دودھ لیا ہوئے ہیں تو دودھ ہمیں ایک ساتھ نہیں دالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کا ٹائٹ آٹا ہمیں گھننا ہے اس طرح آٹا گھنے گے ہم جو خجور کا آٹا ہوتا ہے وہ اتماسہ آٹس نہیں ہوتا ہے اور اسے ہمیں کم سے کم چار سے پانچ میرٹ تک پنچ مار مار کے گھنڈا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں چار سے پانچ میرٹ تک میں نے بہت اچھے سے پنچ مار مار کے اسے گھنڈا ہے یہ بلکل سوفٹ بھی نہیں ہے بلکل ٹائڈ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں آٹا ہمارا گھنکی ریڈی ہو چکا ہے ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا آئل یا گھی لگا کر دس میرٹ کے لیے رکھیں گے ہم ریسٹنگ کے لیے آئل اسے لگائیں گے تاکہ اس میں پپڑی نہ جمیں تو یہ دیکھیں دس میرٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں سے تھوڑا سا آٹا لیں گے اور اس طرح سے اسے رول کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اسے رول کرنا ہے خجور بہت ڈیزائن کے بنتے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی ڈیزائن میں کسی بھی شیپ میں اسے بنا سکتے ہیں لیکن یہ جو جس طرح سے میں بنا رہی ہو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی پرفیکٹ بنتے ہیں بلکل آسانی سے بن جاتے ہیں یہ اس طرح سے رول کرنا اور اس طرح سے ہمیں پیزا کٹر یا چھوری سے کٹ کر لینا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پسز اس طرح سے تو دیکھوا آپ نے کتنا آسان ہے اسے بنانا بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتا ہے نہ بیلنی کی ضرورت ہے نہ اس میں کوئی ڈیزائن دینی کی ضرورت ہے سمپلی اس طرح سے رول بنائیں اور اس طرح سے پسزز کٹ کر لیں بلکل خجور کی شیپ میں یہ بنتا ہے تو یہ دیکھیں سارے خجور کے پیسز ہم نے بنا کر رکھ لیے ہیں تو اب اسے ہم فرائے کریں گے اور اسے فرائے کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک پین ملیں گے تیل جب گرم ہو جائے تب ہی ہمیں خجور کو ڈالنا ہے بینہ گرم ہوئے نہیں ڈالنا ہے نہیں تو جو آٹا ہمارا ہے وہ بہ جائے گا اور اگر دم فلیم کو ہائی بھی نہیں کرنا ہے نہیں تو جو خجوریں ہیں وہ جل جائیں گی جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو اسے میڈیم ٹو لو کر کے ہم خجور کو فرائے کریں گے اور خجور کو ایڈ کرنے کے بعد دائرکل ہی اس کی سائٹس کو چینج نہیں کریں گے کم سے کم ڈیڑھ سے دو منٹ تک ایسے ہی پکنے دیں گے جب وہ اپنا شیپ لے لے اس کے بعد اس کی سائٹس کو چینج کریں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ سائٹس کو چینج کر کر کے اسے ہمیں چار سے پانچ منٹ تک فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں خجوریں ہماری فرائے ہو چکی ہیں اسے نکال لیں گے باہر اور جو دوسرا بیچ ہمارا ہے اسے بھی فرائے کر لیں گے تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے بنانا اور کھانے میں یہ اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ کسی بھی سوئٹ یا کسی بھی مٹھائی اسے کم نہیں لگتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں کھانے میں اور آپ اسے کافی دائم تک ریسٹور بھی کر سکتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوتے ہیں تو آپ یہ ریسی بھی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے باہر سے پلکل کرسپی اور اندر سے خستا اور جھٹ پٹ سے اسے بنا کر ریڈی کر لیں کچھ بھی اچھا سا کھانے کا من ہو تو یہ دیکھیں میں اسے آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے کتنے کرسپی اور اندر سے کتنے خستا ہیں اور کھانے میں اتنے ہی مزے کی ہیں جتنے یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو میدہ ریسی پی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں اور چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو آپ سے ہمبر ریکویس سے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ